بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ کل آتو نہیں رہا ہے مگا خیر ہاں یہ آ کے آنے سٹارٹ کر دیا ہے ہاں یہ ہے ہاں یہ ہے ہاں یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہی ہم لگ کانترنس کرنے والے ہیں موڈلز پہ یہ اس کے لئے تھوڑی سی ابتدائی ریوارٹ سے جو نہ کروں گا سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ موڈلز آر نیسیسری موڈلز کے بغیر ہمارا موڈلز کا گزارہ نہیں ہے کیونکہ کنکہ موڈلز پہ موڈلز 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 کیا نتیجہ DAN موڈلز دائم یہ موڈلز کس بھی دار کو لے لو تو اگلاCat کیا ہوا کنات پیڑک کیونکہ یہ as soans ولاceğiz کبھی ایک موجود کبھی ہیںいے کبھی میرد کے لیے دورے آر سوال بھی آریے کہالوری شرقھاری آرہا So Your Dok doing جو آپ کو دارے شرکت کرنے والا موجود کیا ہے اس کا امید ایتیار کرتے ہیں تو آپ کو ایک 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 ایسی طرح کیا کرتے ہیں آپ کو ایک ایک ایسی طرح مجھے کریں اس کا ایک ایسی طرح مجھے کرتے ہیں ہم لوگ سب کے پاس موڈلز ہماری دیلیف یعنی میں اگر سچ بولوں گا تو اس کا یہ اثر ہوگا کہ لوگ مجھے برا سمجھیں گے یا میں اگر فلانی چیز میں جھوٹ بول دوں گا اور اپنی وہ چھپا لوں گا اس سے میرا فائدہ ہوگا یہاں کوئی کہتا ہے کہ اس سے میرا نحصان ہوگا تو دیپینڈنگون دے موڈل آپ کے موڈل میں اللہ تعالیٰ اگر نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں اپنے سیلپ انٹرسٹ کو پرلوں گا اور موڈل میں اللہ تعالیٰ ہے تو آپ کہیں گے کہ ہاں میں کروں گا بظاہر تو میرا فائدہ ہو جائے گا مگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا تو اس کوئی اور بعد میں ایڈورس کانویس ایک انٹرسٹ کرلے گا اس لئے میں تو موڈل ہے کہ موڈل کیا اس وقت ہماری بہترین چوئس کیا ہے اس کو کرنے کے لئے اس کو چوز کرنے کے لئے موڈل کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ جو پر چوز کرنے کے لئے موڈل کے لئے نے چاہیے کہ کونسی آؤٹکم اچھی ہے کونسی بھری ہے تو یہ جو ہے ایک ویسٹرن یہاں پہ تھیوری ہے جو سب لوگوں کو سکھائی جاتی ہے جو بلکل ہی غلط ہے بلکل from zero وہ یہ ہے کہ normative and positive distinction ہوتا ہے کہ آپ choices کے consequences evaluate کر لیں objectively اور وہ جو evaluation ہے وہ الگزے ہوگا تو ایک mechanical process ہے of predicting what will happen اور ایک normative which is objective اور ایک normative process of evaluating the choice ان دونوں کو الگ کیا جا سکتے ہیں this is completely bogus جیسا کہ اب اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں this is not the right place مگر انہی کے ویسٹرن فیلسفر اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ دو چیزیں normative اور objective ان دونوں کا اپس پہ نکالا نہیں جا سکتے ہیں انہی اپس میں گتم گتہ ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ہم کھانا کھائیں تو کوئی بھی چیز کھائیں کوئی پھل عام کھائیں تو اس کی لذت مجھے محسوس ہوئی اب یہ لذت جو ہے وہ objectively ان chemicals کے ذریعے سے ہے جو عام کے اندر ہیں یا میری زبان کے اندر جو sensors ہیں testing کے یا میرے mind کے اندر جو pleasure pain centers ہیں تو کیا ان سب چیزوں کو الگ کیا جا سکتا ہے یہ chemical ہے یہ objective ہے اور یہ میرا sensation ہے یہ subjective ہے نہیں یہ سب چیزیں آپس میں ملی جلی چڑھ رہے ہیں ان کو الگ کیا نہیں جا سکتا ہے اسی طرح سے یہ جو موڈلز ہیں اس میں جو normative elements ہیں اور positive elements ہیں ان کو الگ کیا نہیں جا سکتا ہے اور یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی اچھا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ویسٹ میں اور اس کی وجہ پتلانا چاہتا ہوں اس وقت میں اصل میں science originate کیا اسلامی سویلائزیشن میں اور ابن الحیسم جو ہے اس نے سب سے پہلے scientific method کی بنیاد ڈالی اور اس کے بعد اس کو بہت لے کر آگے چلے بہت سارے لوگ آئے اور یہ سارے اسلامی سپین میں جو ہے وہ بہت advance تھا بلکل یہاں light تھی اور یورپ میں اندھیرہ تھا وہاں advance اور complicated ایسی clocks تھیں جو ہائیڈرالک پرنسپل پہ جلتی تھی جو ابھی بھی کسی کو نہیں پتا ہے ایسے بہت زبردست چیزیں تھی جب ویسٹ والوں نے اسلام کو سپینک کو کانکٹ کیا انہوں نے ان کو کھول کے دیکھنے کی کوشش کی کہ ہمیں سمجھ ہوں گا تو کھول کے انہوں نے توڑ دیا سمجھ میں نہیں ہے ان پر کیا ہوگا اس لئے وہ ٹوٹ گئیں چیزیں ہیں اور کسی کو پتا نہیں کہ وہ کیسے چلتے ہیں بہت کمپلیکس پرنسپل ہیں جو لسٹ ہو چکی مگر ابھی نہیں جو ورناطا الحمرہ الحمرہ کا بطلاہ ہے اندر وال لگی ہوئی ہے کلوک ہے لیکن اس سے ٹائم پڑھنا نہیں آتا کسی کو شیل سے بڑھتے ہیں ٹائم صحیح تو اب ہوا یہ کہ اسی زمانے میں وہ کروزیڈز کا چکر بھی چل رہا تھا تو زبردست ہسٹلیٹی تھی اسلام کے خلاف وہاں کتابیں جو سپین کی لائبری میں وہ افیشلز ان کو جلا دیتے تھے کہ یہ جو ہیں تو وہاں دو تین پادری تھے جو آکسفرڈز جا رہے تھے وہ کچھ کتابیں اپنے بڑے بڑے روز میں چھپا کے لے کے بھاگ گیا اور آکسفرڈ جو ایک گمنام سا گاؤں تھا اس میں وہ کتابیں پہنچ گئی تو وہاں انیورسٹی شروع ہوگی تو جن جن لوگوں نے اسلامی سورسز سے بورو کیا وہ چاہے کچھ تو اس میں سے ڈس آنسٹ تھے اور کچھ آنسٹ بھی تھے مگر ان کو بھی زبردستی ان کو چھپانا پڑا اس سورس کو چنانچہ یہ کپرنکس کی کتابوں میں ڈائیگرانز ملتے ہیں جو عرب کتابوں سے اس نے کاپی کیا اس میں لا کا لفظ ہے جو استعمال کیا جاتا تھا اس کو ایکس بنا دیا ان لوگ نے اور اسی طرح سے یعنی بہت کلیر کٹ ایویڈنس ہے بہت ساری فیلڈ میں دو سا سال تک تو عربی میں جو میڈیکل بخص تھی اسلام سے وہ استعمال ہوئی اس اس طرح سے مگر یہ کیمیسٹری آسٹرانومی بیالوجی میڈیسین میتھمیٹکس یہ ساری چیزیں اسلام سے آئی ہیں اور اسلام سے وہاں تک پہنچی ہیں بے شک اس کو لے کے انہوں نے بہت دردن کی مگر آریجنز وہاں پہ مگر انہوں نے آریجنز کو چھپا دیئے اور دوسری بات جو ہوئی جو بہت حیرت انگیز ہے کہ جو سائنٹیفک میتھنڈ ایک چیز تھا جس کے ذریعے سے یہ ڈسکوریز ہوئی تھی وہ ان لوگوں کو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے فرانسز بیکن ان کا پہلا تھا جس نے ان کو سمجھنے کی کوشش کی اور غلط نتیجے پہ پہنچا اس کے بعد پھر بڑے بڑے ان کے فلسفرز آئے کانٹ آیا کانٹ تھا اور 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 ابھی بھی یعنی ٢٠ سینچری کے فلسفرز ہیں جنہوں نے کون ہے پاپر ہے یہ سب کوشش کرتے رہے کہ ان کو سمجھ میں آئے اور ان کی بڑے بڑی کتابیں ابھی بھی لیٹسٹ کتاب میں دیکھلا سکتا ہوں جو ایک آئین ہیکنگ نے لکھی ہے اس نے سروے کیا ہے فلسفی سائنس کا اس نے کہا کہ اس گروپ کا یہ موقف ہے اس گروپ کا یہ موقف ہے اس گروپ کا یہ موقف ہے بی سیوں مختلف ویری کامپلیکیٹڈ آئیڈیاز ہیں اور اس میں سے کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کمپلیٹ کنفیوزن یہ اصل کیا چیز ہے سائنٹیفک میتھڈ ہے کیا بڑا کسی کو سمجھ میں نہیں آئے اب اس سے یہ نتیجہ ہم نکال سکتے ہیں کہ there is no need to understand سائنٹیفک میتھڈ کیونکہ سائنس میں تو بہت ترقی ہوئی ہے ٹھیک ہے ان کو میتھڈ تو نہیں سمجھ میں آئے سائنس تو سمجھ میں آگیا اور یہ بات سے ہی ہے ایک درجہ تک یعنی کہ one doesn't need to understand methodology in order to do ایک لوگ نے ایکنومکس کی methodology نہیں پڑھی ہے مگر بہت ساری economics سیکھ لیا ہے mathematics کی methodology نہیں پڑھی ہے کہ وہ کیا چیز ہے what is number what is addition مگر آپ نے اس کو سیکھ لیا ہے جس طرح سے آدمی driving سیکھ سکتا ہے without knowing engine کیسے بنتا ہے تو سائنٹیفک میتھڈالوجی نہیں نیسے سریعا ان کو نہیں سمجھ بھی تو اسے کوئی ان کو نخصان دونی ہوا بزاہر مگر اس میں بھی ایک تفصیل ہے ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیں physical science اور social science میں differentiate کرنا ہوگا اور ایک چیز ہے کہ ہماری intuitive understanding ہے کہ گاڑی کیسے چلتی ہے کوئی ہمیں بتائی کہ ہاں engine یہاں پہ ہوتا ہے carbriter یہاں پہ آئیسے کرو یہاں ہم سونے لیں گے مگر اسے ہماری driving پہ کوئی اثر نہیں ہوگا مگر دوسری چیز یہ ہے کہ ہم آپ کو بتلائیں کہ یہ رول ہے آپ کو جب ایک methodology ہوتی ہے اس طرح سے آپ کو گاڑی چلانی ہے کہ جب آپ steering پہ ہار سکھیں تو اس پہ دائیں کونے پہ اوپر کی طرف پکڑیں اور اس انداز سے آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ یہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں چاہے آپ کو اب آپ اس کو اگر follow کرنی یہ قائدہ ہے گاڑی چلانے کا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو سیکھنا بہت مشکل ہو جائے اسپیشلی اگر وہ غلط رولز ہیں تو آپ کو چلانی سکھیں آپ کو بتلایا جائے کہ جب جب کوئی سامنے گاڑی آئے تو تم یہ والے پیڈل کو دبا دیا کرو اب وہ پیڈل ایکسیلیڈیٹر کا ہوگا تو پھر آپ کو ٹکر ہو جائے گی تو آپ کو غلط رولز سکھلا دیا جائیں تو پھر آپ کو اور آپ ان رولز کو فالو کرنے کی کوشش کرنے تو آپ بھی ڈرائیوی نہیں سکھ سکھ گئی تو ہوا یہ کہ سائنس میں بڑی ترقی ہو گئی اور ارلی ٹوئنٹیت سنچری تک ایک بہت ضبردست کوشش کی گئی کہ سائنس کو سمجھا جائے کہ یہ کیوں اتنی ہماری سائنس ترقی کر رہا ہے اور مگر اس کوشش کو پیچھے کچھ ایسے موٹیوز تھے جو غلط تھے موٹیوز یہ تھے کہ ان کو یہ ثابت کرنا تھا کہ سائنس اصل میں انہوں نے اس دوران بہت کمپلیکیٹ پروسس ہے اس میں انہوں نے بہت سارے پیپرز لکھے ہیں جس کو میں سمرائز نہیں کرنا چاہتا ہوں اس وقت کیونکہ دیر ہو جائے گی اور میں اصل میں تو پریکٹیکل امپلیکیشن کی طرف رہا ہوں مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کا بریف سکیچ بیگراؤنڈ سمجھ لیں کہ کیوں میں یہ باتیں بتلا رہا ہوں اور پھر اس سے ابیم کا کیا تعلق ہے ابیم اس موڈلنگ مگر وہ لوگ جو جنہوں نے ایجاد کیا ہے جو اس کو سمجھانا کی کوش گئے ہیں ان کو یہ سمجھ میں نہیں موڈلنگ ہوتے کیا چیز ہیں ان سے کیسے استعمال کیا جاتا ہے اس لئے یہ میں کلیریفیکیشن کرنے کی کوش گناہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ان لوگوں کو نہیں سمجھ میں جنہوں نے اسی کو اجاد کیا تو ان کے اصل میں اس دوران ہسٹری میں ان کے دین جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا ان لوگوں نے جنرلی انٹیلیکچولز نے اور انہوں نے یہ کہا کہ سائنس ہی ہمارا دین ہوگا چنانچہ ان کی زبردست کوشش اس بات پہ رہی کہ سائنس اس کو ثابت کیا جائے کہ یہ سالیڈ سورس آف نالج ہے حالانکہ حقیقت اطمیاس نہیں ہے سائنس آلویز اگیس ورک اور یہ کئی جگہ سے کئی طرح سے پروف کیا جا سکتا ہے تو جو چیز جس سے سیٹنٹی تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں اس کو انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے ثابت کر دیں کہ یہ ہمیں سیٹنٹی تک پہنچ جاتا ہے اور اس میں وہ ایکسس کر گیا اور لوجیکل مسٹیکس کر دیں انہوں نے کیونکہ جب انسان کے سامنے ایک بہت بڑا گول ہوتا ہے کہ اس کو ہمیں کسی نکی ثابت کر دکھانا ہے تو اس میں وہ دو تین لوجیکل ایرز بیچ میں کر دیں تو اس کی کوئی پروانی ہوتی اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی ثابت کرنا چاہ رہے کہ ریلیجن تو غلط ہے اور یہ ایک محض وہم ہے اور وہم ہے اور تیسری بات یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ ریلیجن بلکل الگ ہے اور سائنس بلکل الگ ہے اور اس کا ان کا ثبوت یہ ہے کہ سائنس میں دیکھو کتنی ترقی ہوئی ہے اور ریلیجن میں جو مباح سے دو سدیوں پہلے چل رہے تھے وہ آج بھی چل رہے جس لیے ریلیجن میں کوئی ترقی نہیں ہوتی سائنس میں ترقی ہوتی سائنس اچھی چیز ہے ریلیجن خراب چیز تو بہت ساری اس پہ کوشش ہوئی یعنی دو تین صدی سے اس پہ ان کے فلاصفہ نے محنت کی مگر کوئی کامیاب نہیں ہوگئے یہ کامیاب ہوگئے یہ فلاصفی نکلی تین چیز ثابت کرتی کہ سائنس جو ہے وہ سیٹر ہے ریلیجن جو ہے اور یہ دونوں بلکل آپس میں اتنے ڈیفرنٹ ہیں کہ ان دونوں میں آپس میں کوئی تعلق نہیں تو مگر یہ فلاصفی غلط تھی اور اس کا بیس تیس سال میں اس کا پتا چل گیا کہ اس کی بنیادی کانسپٹ ہو گئی اور ہنڈیڈ پرسنٹ لوگوں نے اس کو قبول کر لیا کیونکہ اصل میں یہ دل کی خواہش کو پورا کر رہا تھا جس چیز محنت میں دو سال سے لگے تھے ایک فلاصفی آگے جو ان سب کو ثابت کرتے اس میں کچھ اسم شرط تھی جو پروو نہیں ہو تو مگر وہ آگے جا پروو نہیں ہو گئی تو اب ہوا یہ کہ یہ لوجیکل پوزی اس نے کہ سائنس یہ ہے سائنس اور بیسیکل اس کی لیمبی تفصیل مگر میں اس میں کچھ تفصیل بتلاوں گا کیونکہ وہ اس کا پریکٹیکل implikation ہیں مگر ان ون ورد سائنس deal with observables facts reality objective religion is subjective تو اسی وجہ سے یہ subjective اور objective کا فرق جو ہے نا انہوں نے create کر دیا جو کہ ہے نہیں یعنی subjective objective آپس میں اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ ان دونوں کو آپس میں جدہ نہیں کیا جاتا مگر ان لوگوں کو ضرورت پڑی کیونکہ وہ کہتے تھے دل religion دل کی بات ہے اور science جو ہے وہ دنیا کی بات ہے باہر کی تو اب انہوں نے science کی ایک تشریح پیش کی کہ science یہ ہوتا ہے logical position حالانکہ یہ بالکل غلط تھی اب ہوا یہ کہ science پہ تو اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا science دان دو صدی سے کرتے آ رہے تھے اب وہ سائنٹس یہ کرتے ہیں تو یہ ان کی انالیس تھی سائنٹس نے اس پہ کوئی شہر نہیں مگر سوشل سائنس اس وقت ابتدائی فیزز میں تھا اور وہ ویسٹ میں ہمیشہ سے سائنس کی بڑی رسپیکٹ رہی ہے اور یہ لٹریچر اور یہ آرٹس اس کو انہوں نے ہیمینٹیز اس کو کم تر چیز سمجھا کہ اس میں ریال ناللیج نہیں ہے ناللیج تو اور یہ بات ہے کہ ریال ناللیج ہمیں صرف سائنس کے ذریعے سے مل سکتی ہے اور کوئی چیز ہمیں ناللیج نہیں دے سکتی ریلیجن بھی نہیں دے سکتا آرٹس بھی نہیں دے سکتا لٹریچر بھی نہیں دے سکتا تو اب ارلی ٹوئنٹیت سنچری میں یہ جو ہیمینیٹیز والے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی کچھ ریسپیکٹی بیلیٹی چاہیے چنانچہ یہ لف سوشل سائنس یہ ہی ایک غلط فہمی ہے کہ سائنٹیفک میتھڈ کو سوسائیٹیز پہ 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 جا سکتا مگر یہ انہوں نے اختیار کر لیا اور there are many reasons why سائنٹیفک میتھڈ کنٹیفک میتھڈ کنٹیفک میتھڈ مگر انہوں نے اس کو اختیار کر لیا اور وہ بھی سونے پہ سوہا گئی کہ اصلی سائنٹیفک میتھڈ تا ان کے پاس تھا ہی نہیں انہوں نے ایک بہت میجرلی مستیکن آئیڈیا آف سائنٹیف آئیڈیفک 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 اس کو اختیار کر لیا کہ یہ ہماری میتھڈالوجی ہوگی اور اس کا سوشل سائنٹیف بہت زیادہ اثر پڑا کیونکہ انہوں نے کہا کہ سائنٹیف کو اس طرح سے کرنا ہے کہ صرف عبزربل ہونے چاہیے ان عبزربل نہیں ہونے اس خواہش کا اظہار ہوتا ہے بائی آور عبزربل بیہیویر تو انہوں نے کہا پریفرنس کو نکال دو تھیوری سے اور چوئس کو لے لو کیونکہ چوئس عبزربل ہے اور پریفرنس نہیں ہے تو اصل میں تو جو چیز جو مطلوب تھی وہ یہ تھا کہ انسان دنیا کی چیزوں سے کیسے اس سکتے ہیں یہ مسئلہ ختم ہو گیا نگاہوں سے اوچھل ہو گیا کیونکہ اس کا جو ایک فلاح کا حصہ ہے وہ سبجیکٹیو تھا اس کو انہوں نے نکال دیا تو جو چوئس ہے وہ تو ابجیکٹیو ہے اس کو انہوں نے لے لیا چنانچہ ان کا جو مارڈل آف ہیومن بیہیویر ہے وہ اتنا پیتھٹکلی پور ہے کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے یعنی کوئی زی اقل زی ہوش زی شعور آدمی ایسا مارڈل پیش کرے گا اور انسان ایسا ہے کہ وہ خالص خود غرض ہے اپنی بات پہ ثابت نہیں رہتا ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اپنا کنسمشن کو میکسیمائز کرے اس کی خاطر وہ ہر قسم کی کیلکولیشن کر لیتا ہے اچھا آل اف دیس تنگ بات بات ستیڈیز آف ہیومن بیئی بیئی بی تو اسی طرح سے یعنی جس طرح سے یہ مسئلہ ہے اسی طرح سے ایکانومی ٹرکس میں بھی مسئلہ پیش آیا اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایکانومی ٹرکس میں کسی بھی موضوع کے لئے لیں تو اس میں مثلا ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کو لے لیں تو اس میں ہم چاروں ٹائپس آف پیپرز مل جائیں گے ہمیں ایک پیپر میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایکسپورٹ لیڈ ٹو گروتھ دوسرے میں گروتھ لیڈ ایکسپورٹ ثابت کیا جاتا ہے تیسرے میں بائی ڈائریکشنل کوازیلٹی کے دونوں ڈائریکشنل چوتھے پیپر میں نو کوازیلٹی دونوں الگ گلگ چلتے ہیں یہ چاروں قسم کے پیپرز کے کئی کئی آپ کو مل جائیں گے کیوں کیونکہ میتھوڈالوجی بلکل بیکار ہے ردی ہے کچرا ہے گاربیج ہے تو اب بھی اس وقت ہمیں ابن الحیسم کی تلاش ہے کہ تو ہوا یہی کہ وہ misunderstanding of science was applied to create economics تو اب میں آپ لوگوں کو یعنی صحیح science کیا ہے جو ہمارے tradition میں موجود ہے ان کے پاس ابھی تک نہیں پہنچ اس کی خبر اور اس کو ہم استعمال کر کے کس طرح سے حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں اور اس میں ABM کا کافی important role ہے تو اب میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ آپ لوگ سب نے Greek geometry پڑھی ہوگی یعنی high school میں سب پڑھتے ہیں axioms parallel postulate وغیرہ اور اس سے geometry تو یہ ایک method ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں axiomatic deductive method اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بعض بنیادی باتیں جو یہ بیان ہیں یہ without need of proof ہیں کیونکہ اتنی obvious ہیں کہ اس میں کوئی proof نہیں درکار پڑھتے ہیں نیچر کی سٹڈی کے لئے چنانچہ انہوں نے اس کو اختیار کیا اور اسے بڑی زبردست ان کو غلطیاں ہوئی کیونکہ نیچر پڑھتے ہیں اس کے کوئی axioms نہیں ہیں آپ پڑھتے ہیں اور اس کا ایک اور method ہے جس کو بیکن نے غلط فہمی سے یہ سمجھا کہ یہ inductive method ہے حالانکہ یہ بھی صحیح نہیں ہے مگر وہ deductive method سے زیادہ قریب ہے حق کے پاس تو اس زمانے میں یہ ایک مسئلہ ابھرا گریک کے سامنے جو کہ اربز میں بھی continue کیا کافی عرصے تا کہ آپ کچھ axioms لے لیں فر نیچر تو اس سے آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے ویجن ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں سے نور نکلتا ہے اور وہ object کو ہٹ کرتا ہے اور دوسرے axioms لے لیں تو آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ object سے لائٹ نکلتی ہے اور آنکھوں تک ہٹ کرتی اور ان دونوں گروپس میں آپس میں بڑی لمبی چوڑی بحسیں تھیں موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی تھیں کہ ایک موقف کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے کو رد کرنے کے لیے وہ ساری axiomatic اور logical methodology پہ تھے ابن الحیسم نے اس معاملے کو تیہ کر دیا اور دیئر بائی لائنگ بیس سائنٹیفک میتھڈ اس نے کیا کیا اس نے چار پانچ observations کیے ایک تو اس نے یہ کہا کہ دیکھو اگر ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں جل جاتی ہیں اس کے معنی سورج سے آنکھ لائٹ آرہی ہے اور اس قسم کے اس نے کئی empirical observations کی جس سے اس نے یہ بات سیٹل کر دیا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے پہلی مرتبہ استعمال ہو کہ گریک methodology میں empirical evidence کا کوئی مقام نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی رول نہیں ہے گریک جیومیٹری میں اگر میں یہاں پہ ایک ٹرائنگل بنا اور میں اس کے انگلز میجر کروں میں کہ یہ تو 180 نہیں ہے اس لئے پتا چلا کہ یوکلیڈ کی تھیوری رانگ ہے تو کوئی بھی اس بات کو نہیں مانے گا ہم نے اس کو پروو کر دیا اب ہم یعنی میں نے کچھ بھی کیا ہو یہاں پہ کچھ نہ کچھ میں نے غلط کیا ہو گئے یا میجرمنٹ میں غلط کی ہے رائنگل را کرنے میں وہ تو لوجیکل اسٹیبلش سیٹنٹی ہے اس کا اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ ہم نے اس کو سیٹن ایکسیم سے شروع کیا اور سیٹن لوجک استعمال کی تو نتیجے میں کہیں پہ بھی ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے ایرر کی تو observations are irrelevant اور گریکس جو ہیں وہ distrust کرتے تھے empirical evidence کو اور بلکل صحیح distrust کرتے تھے ان کا یہ کہنا تھا اور بلکل صحیح کہنا تھا کہ empirical evidence سے آپ لاؤ تک نہیں پہنچ سکیں آپ بیشک ہزار بار ایک phenomena کو دیکھ لیں کہ روز سورج نکلتا ہے مگر یہ لاؤ نہیں ہے ہزار سال سے نکل رہا ہوں مگر کل کو نہ نکلے تو empirical evidence سے آپ صرف ایک pattern دیکھ سکتے ہیں اور اس سے لاؤ تک نہیں پہنچ سکتے evidence کی basis پہ کام شروع کر ہو تو empirical اگر ترقی کی اس میں اور جو Greek method تھا اس کو بہت بیچھے چھوڑ دیا اب یہ بات کی universal laws cannot be derived from empirical evidence یہ کبھی West والوں کو سمجھ میں نہیں آئی ابھی بھی نہیں سمجھ تو ایک Charles Pierce کی pragmatic philosophy تھی اس نے کہ ہمیں practical ہونا چاہیے اور جو تجربے میں کام کرتی ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے اور اتنی بڑی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے مگر اس کو بھی اپنی بات پوری طرح سے articulate نہیں کر سکا وضاحت نہیں کر سکا کہ exactly what he means اور کوئی اس کو لے کے چل نہیں سکا تو یہ philosophy چلی تو تھی مگر کبھی معبول اور مشہور نہیں ہوئی تو دوسرا method جو ویسٹ میں جو سمجھا گیا کہ science ہے وہ inductive method ہے inductive method یہ ہے کہ you look at a collection of facts اور پھر اس میں آپ کوئی پیٹن ڈھونتے ہیں تو وہ پیٹن لاؤ ہو جاتا ہے and this is exactly current econometric methodology آپ ڈیٹا کو لیں اور اس میں کوئی پیٹن 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 کوئی پیٹن ریگریشن اور once آپ پیٹن 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 یہ ایک چھوٹا سا ہصہ ہے scientific method کا مگر آبویس ہے بات کہ آپ پیٹن ملے تو ہو سکتا ہے کہ وہ continue کر ہو سکتا ہے نہیں ہے یہ پیٹن جو ہے وہ کیوں ملا یہ دراصل issue ہے اگر وہ پیٹن آپ کا کوئی یعنی کوئی underlying law کی وجہ سے ہے تب تو وہ continue کرے گا اگر وہ ایسی accidental pattern ہے تو continue نہیں کرے گا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی لوگوں کو ویسٹ میں گو کے یعنی یہ improvement ہے over the axiomatic detective اس لیے کہ کم از کم اس میں آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں axiomatic detective میں دنیا کو دیکھ نے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے اب ہوا یہ کہ جو positivism ہے اچھے اس میں میں چار پانچ پیپر ہیں جس میں یہ ساری چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں بہت زیادہ تفصیل میں جس میں methodological mistakes and econometric consequences اس میں ایک میرا recorded lecture بھی ہے جو میں نے یہاں دیا تھا پائیڈ میں اور ایک اور جگہ بھی اس میں میں بتلایا ہے تفصیل سے کہ کیسے logical positivism ہے econometric سے اتباہ کر رکھا ہے اور کیسے neoclassical utility theory is contradicted by empirical evidence اب اگر ان لوگوں کے پاس صحیح understanding ہوتی سائنس کی تو as soon as you find کہ آپ کی theory جہاں وہ mesh نہیں کرتی ہے فیکس تے so you give up that theory Richard fineman جو بہت مشہور physicist ہے اس نے یہ کہ بھائی no matter how smart you are no matter how beautiful and elegant your theory is if it's contradicted by the facts is wrong تو مگر economists اس بات کو نہیں سمجھتے اگر ہماری theory beautiful ہے تو facts کے خلاف تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے فیکس جائیں بھاڑ میں ہماری theory of rational behavior ہے اگر انسان اس طرح سے نہیں behave کرتے تو وہ سب irrational ہیں ہماری theory پھر بھی سہی ہے instead of accepting the facts and creating laws to fit the facts you insert the facts کے facts ہی بیکار ہے theory ہماری سہی ہے تو اس mistaken methodology کی وجہ سے there are systematic and fundamental errors in economic theory 2003 میں روبرٹ لوگست نوبل پرائز بنر کہتا ہے کہ micro economics 1940 میں شروع بھی تھی in response to the great depression کہ یہ کیا ہو گیا اچانک یہ کیا ماجرہ ہو گیا جنگل جنگل خضا ہو گیا مگر اس اور ہمارا مقصد یہ تھا micro ground سے ایک ایسی theory بنائیں جس سے آئندہ depression میں نہ جا سکے اور اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہم نے macro economic سیکھ لی ہے اب ہمیں دنیا سمجھ میں آگئی ہے اب آئندہ سے کوئی depression ہونے والا نہیں ہے depression prevention problem has been solved اور کئی decades سے ہم نے اس کو solve کر چکے ہیں اب کچھ نہیں ہونے والا اور اس زمانے میں ایک چیز بھی جس کہتے ہیں great moderation business cycle ہوا کرتی تھی ہم نے 70's میں study کی تھی business cycle theory کے یہ business cycle کیا ہوتی ہے اور مگر اس زمانے میں وہ cycles ختم ہو گئی تھی recessions اب یعنی پہلے کافی up and down ہوتا تھا اب تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے recessions have become less frequent and milder volatility output ختم ہو گئی ہے اور اس کو کہتے ہیں انہوں نے کا نام دیا great moderation کے اب ہر چیز moderate ہے اور یہ کیوں ہوا ہے اس لئے کہ ہم لوگ economy کو control کر سکتے ہیں اور we have improved control اور چونکہ economy بھی سمجھ میں آگئی ہے اس لئے ہم اس کو control کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر global financial crisis ہو گئی تو اس نے کہ بھئی ابھی تو بہت ہی major prices ہے ہمیں hundreds of billions of assets خرید نہیں ہیں جو government کو کیونکہ وہ سب کی ویلیو زیرو ہوگئی اور اگر ہم نہیں کر سکیں گے کسی نے پوچھا کانگریس کے پاس جا کہ ایک ٹریلین ڈالر دے دیں اور ہم سے سوال نہیں پوچھے ہم اس کو اپنی مریض پیچ کریں گے اور آپ ایسے نہیں کریں گے تو سارا سارا economy collapse کر جائے جائے حالانگی یہ جھوٹ باتیں تھی مگر ان کو نہ ایکانومیس کو پتا تھا کیا ہو رہے نہ کانگریس والوں کو تو اگر یہ نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا پورا تباہی ہو جائے گے تو کرائیس کے بعد بھی کچھ عرصے تک تقریبا یعنی 2011 میں پیٹر آئیلنڈ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے گریٹ ریسیشن ہو گیا اس کی کیا وجہ کچھ تکنولوجی شاک تھے کچھ ایڈورس شاک تھے کیونکہ ریال ڈیزنس سائیکل تیوری میں ایکانومی جو جو بھی چینج ہوتا ہے وہ اوٹسائیڈ دی ایکانومی ایکزوجین شاک سے ہوتا ہے جس وچ مینز ان نوانز اس کو اس نے کہ ابھی رومر نے کہ یہ فلوجسٹان تیوری ہے چھوٹے 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 جن ہیں جو آکے ایکانومی کو چلا رہے ہیں ان کو نہیں دیکھ سکتا ہے سن سکتا ہے مگر ساری ایکانومی اسی پہ چل رہی ہے یہ کوئی سائنٹیفک تیوری نہیں ہے تو لوکس سے پوچھا کہ کیا ہوا اس نے کہ ہوت ہوت حیپنڈ اور شاک تو ہوتے رہے ہیں پوچھا یہ شاک ہیں کیا اس کا کوئی جواب نہیں ہے پیٹر آئیلنڈ کہہ رہے ہیں اس وقت کچھ عرصے تک کہتے رہے ہیں کہ یہ شاک ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے اور ٹھیک ہے پرحابس تو ناٹ آسٹ ورڈ مگر سیڈنلی گیوز اس انسائٹ میکرو لگانے سے ہم اپنے گھر کو نہیں بچا سکتے ہیں فرد رزیف کے پریزیڈنٹ نے کہ یہ ڈوئی موڈل ہیں انکا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بھی تھوڑا سا یعنی ورڈ ہے بیسی کلی ہمارے میکرو کشنی کشنی کیونکہ آپ لوگوں کو جو کامپیٹیشن ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے یعنی ہمارے بچوں کو سب سے بڑا problem ہی ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے مہاتمہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے موٹے موٹے انہوں نے differential equation لگاوئے ہیں ہم ان سے جا کے کیسے مقابلہ کریں گے یہ سمجھنے کی بات ہے کچھ بھی نہیں ہے میدان میں جو بھی موڈل آپ لے کے آئیں گے ABM سے وہ ہی کچھ ہے اس سے آگے کچھ ہے نہیں بشارتے کے you understand کہ what modeling is which they don't which is what I am trying to explain یہ chief economist IMF ka Olivier Blanchard کے do DSG models have a future اس نے کہا they are based on unappealing assumptions wrong assumptions not just wrong but very deeply in contradiction to what is known about firms and consumers they are opposite of what we know about how firms and consumers behave اس پہ کیسے کوئی تیوری کھڑی ہو سکتی ہے میبھی it is a dangerous dead end پھر آگے جا کہتا ہے نہیں آیسا نہیں ہے اس میں یہ کرتے پاول رومر جانتے ہیں اس کے ریفرینشل ایکویشن سے آپ لوگ کو تنگ کیا ہوگا اس نے بہت سخت ظالم آدمی ہے اچھی ورلل بینک کا چیف اکانومیس ہے کہتا ہے کہ مہتر دن 3 ڈیکر میک اکر 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 موڈل ایٹریبیوٹ فلکٹویشن تو امیجینری کاؤزل فورسز اتنا یعنی یہ دور پہنچ چکے ہیں کہ اس کے لئے کچھ اور نام ہیں جو تھوڑا سٹل ہیں کہ یہ نون ریالیسٹک ہیں لوگوں نے کہا ہم لس than totally convinced محاملی بات اس کے لئے ہم ایک خاص نام دینے کی ضرورت ہے اور وہ ہے یہ پوسٹ ریال ریالیٹی سے بیونڈ ریالیٹی کیونکہ ریالیٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں جو موڈل ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں مگر اب یہ سب لوگوں نے اطراف تو کر دیا یہ صرف سلیکشن ہے بہت بڑے بڑے ہاتھی ہیں جنہوں نے سورما ہیں جنہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں مگر آگے ان کو راستہ بند ہے dead end یعنی یہ رومر ہی کی بات ہے یہ ٹھیک ہے ہماری میتھڈ فیل کر کے اب ہم کیا کریں آگے تو ٹھیک ہے یہ کہتا ہے کہ دیکھو this may be a pipe ڈریم یہ جو ہم طریقہ اختیار کر رہے ہیں ساید یہ ہی ہے اگر یہ ڈریم ورث پسوئی پھر بھی ہم اس پیچھے پڑے رہیں گے یا اللہ اقل تو کرو اگر یہ ڈریم ہے تو پھر کیوں اٹھ پسوئی پھر ہم ریالٹی کی طرف کیوں نہ آئیں پھر پتہ نہیں بات ہے ساید یہ بات ہے ساید یہ کہتے ہیں کہ سٹارٹنگ فم ایکسپلیس میکرو فاندیشن اس کلیر لیے اس سنشل ورہ شوڈ پھر میکرو فاندیشن سٹارٹنگ کیا جا سکتا ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو میکرو فاندیشن اس لیے نہیں کیا سکتا ہے جو ان کے پاس میکرو فاندیشن وہ سب غلط ہیں وہی میں نے جو میرا پیپر ہے سروی اف ایویڈنس اگنس نیو کلاسکل یوٹیلتی تیوری وہی ان کے میکرو فاندیشن ہیں جو ہنڈر پرسنٹ کانٹرڈکٹری ویڈ ریالٹی ہیں تو اس کے اوپر اس بنیاد کے اوپر آپ کون سا محل ایکانومی میں وہ انفینتی لانگ لیوڈ ہے اس کی اس ہی نوز کمپلیٹلی what the future is he is going to do کیلکولس اف اپٹیمائزیشن اوور انفینت دائمینشنل سپیس بھلا یعنی یہ کوئی بات ہے جہاں سے شروع کیا جائے اسی سے شروع کرنا ہوگا اس کے علاوہ اور کیا چاہ رہا ہے جس کو اللہ تعالی اندھا کر دے اس کو کیسے دیکھ سکے گا اچھا یہ میں تجار کر رہا تھا تو ایک اور تھی سلائیڈ اس میں اچھا خیار چلے ہاں وہ میں کاپی نہیں دیکھیں شاید تیسرے والوں اچھا تو یہ سب تو تھا آپ لوگوں کو یعنی اصل میں ایک بت ہوتا ہے عیبت ناک کے مغرب والوں نے کہا ہوا ہے تو اب ہم اس کی کیسے انکار کر سکتے ہیں چاہے ہماری عقل اس کے نعمانے ہمارے تجربے کے خلاف ہو ہمارے مشاہدے کے خلاف ہو مگر سیمولسن کہہ رہا ہے کہ کنزیومر جو یوٹیلٹی میکسیمائز کرتا ہے تو ہمیں مان نہیں پڑے گا تو یعنی میں تو کبھی بھی میں نے بجٹ کنسٹرینٹ کے بارے میں سوچا جب میں خرید رہا تھا نہ میں نے کسی چیز کیا نہ میں نے کسی کو دیکھا ایسا کرتے مگر کہتا ہے کہ کنزیومر جیسے بھی کرتے ہیں چلو ہم آنکھیں کو بند کر دیتے ہیں اپنے اقل کو بند کر دیتے ہیں دل کو بند کر دیتے ہیں میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ موڈلنگ کیا چیز ہے اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے ہم لوگ کیسے حق تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں حق تک پہنچ تو نہیں سکتے ہیں نہیں یعنی کوئی لاز نہیں ہے جس تک کوئی سیڈنٹی نہیں ہے ہمارے پاس موڈلز میں اور یہ سیڈنٹی میں سارا معاملہ خراب ہوا ہے کہ یعنی اس بات کو ثابت کرنے میں یہ اس طرح سے کیوں آرہا ہے چلو دہ رہا ہے اس میں تھوڑا سا نظر آرہا ہے کیا کرتے ہیں اچھے زیادہ ہو گیا ہے کنٹرول مائنس سے یہ ٹھیک ہو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ موڈلز سمپلیفکیشن سفریالیٹی یہ نیچے والی پکچر میں ریالیٹی ہے اور اوپر والی پکچر میں ہمارا موڈل آف ریالیٹی ہے تو ریالیٹی تو نہیں ہے اور اور ان دونوں کو فرق رکھنا ضروری ہے تو مسئلہ یہی ہوا ویسٹ میں کہ چونکہ انہوں نے موڈل جو ہے وہ ایک سبجیکٹیو چیز ہے وہ ایک جو ریال انڈرسٹیننگ تھی جس کو ہماری عربی میں کہا گیا کہ عالم المثال اور ایک ہے یہ دنیا جو کہ ریال مرل ہے تو عالم المثال میں ہمارے پاس آئیڈیل فارمز ہیں یہ انہوں نے پلیٹو سے لیا تھا آئیڈیا تو یہ دو چیزیں ہیں ایک عالم المثال ہے جس میں موڈلز رہتے ہیں زندہ اور ایک ریالیٹی ہے یہ دو الگ چیزیں ان دونوں کو آپس میں کوئی جوڑ نہیں جس آگے کانفیڈنس سمجھ میں آیا آگے بہت ساری چیزیں یعنی ایکانومیترکس میں سٹیٹسٹکس میں سمجھ میں نہیں آئی تو تربین کی بات اچھی ہے وہ سمجھ نہیں کیا کہ موڈلز میٹیفر میٹیفر کیا ہوتا ہے آسد لائن شیر اب اس میں ہم دو چیزیں جو کہ جن کے آپس میں کوئی مماثلت نہیں ان دونوں کو ہم ایک کہ رہے ہیں میٹیفر جو ہے وہ سمیلی سے فرق ہوتا ہے سمیلی کہ آسد لائن یہ تو خیر پھر بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے حالانکہ پھر بھی اس میں ڈھننا ہوگئے کہ کہاں سے لائن مگر اسے آسد از لائن یعنی دونوں ایک ہی ہیں یہ تو بلکل ہی یعنی یہ ایک لٹری ڈیوائس ہے شاعر استعمال کرتے ہیں مگر ریالٹی میں جو ٹربین کا کہنا ہے وہ یہ کہ سائنس شاعری ہے یہ بات ویسٹ والوں کو بہت چبھے گی کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ سائنس شاعر سالد اور ٹھوس ہو اسی لئے اس کی بات بھی مگر حقیقت یہ کہ سائنس شاعری ہے اور شاعری کی طرح سے اس میں خوبصورت شاعر بھی ہوتے ہیں اور اچھے شاعر نہیں بھی ہوتے مگر اس کا جو سٹینڈر اور ججمنٹ ہے وہ ٹروت اور فالسٹی بھی نہیں ہے یہ بہت امپورٹن بات ہے کہ اسد ہم کہیں کہ اسد شاعر ہے تو اس میں ٹروت کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے یہ ہو نہیں سکتا ہے یہ سب سب کو پہلے سے معلوم ہے کیا یہ واقع ہے یعنی کہ آدمی آکے دھونڈے کہ میرے پاس دم ہے کہ نہیں یہ مسٹیک ہے مسٹیکنگ مارڈل وید ریالیٹی تو یہ مسٹیک کر دی ہے بہت جگہ پہ اور اس میں مارڈلز کو جب ریالیٹی سے سپریٹ کرتے ہیں چنانچہ ایک سٹیتیسٹیشن نے بہت بڑی دسکوری کہ اللہ مارڈلز فالس اس پہ بڑی کانفرنس ہوئی اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت کے لئے مارڈلز میٹیفر تو یہ بات ہوگی ہے جیسے کہ 1 plus 1 equal 2 پہ کانفرنس ہو جائے تو اس لئے کہ ان لوگوں کو مارڈل کی ریالیٹی نہیں سمجھ میں آئی ہے اس لئے کسی نے یہ کہ آل مارڈلز فالس تو یہ بہت بڑی ڈسکوری ہو گئی ان کے لئے اور اس کے لئے کانفرنسے بھی پھر بھی ان کو حضم نہیں ہوئی بات تو اس پر کانفرنس مگر اور مارلز آر فالس تو پھر مارل سے ہو گا کیا دیکھو جب ہم اس کو سمجھیں گے کہ مارلز ای میٹفر ابھی یعنی ان کے ہاں بڑی لمبی چوڑی بحث رہے کہ is light a wave اور is light a particle تو لائٹ جب سلوٹس کے تھروں جاتی ہے تو وہ کسی ایک میں سے جاتی ہے which means کہ it is a particle کیونکہ waves جو ہیں وہ دونوں کے ساتھ یعنی ایک wave جاتا ہے تو وہ دونوں میں سے جا سکتا ہے مگر particle جو ہے وہ صرف ایک سے جا سکتا ہے مگر جو وہ background کو hit کرتی ہے screen کو تو وہاں پہ it acts like a wave in the sense کہ cancellation ہو جاتا ہے اس پر یعنی اگر دو پارٹے waves جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو cancel کر سکتے ہیں اور particles cancel نہیں کر سکتے ہیں تو زب screen تو اب ان کے ہاں بڑی لمب عرصے سے یہ بحث چل رہے گی is light a wave or is light a particle اب جب ہم metaphor پہ آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بیوقوفی کی بات ہے light is neither a wave or light is light ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ in certain situations light acts like a wave in other situations light acts like a particle تو جب آپ نے model کو reality سے confused نہیں کریں گے تو آپ اس بحث میں پڑھیں گے ہی نہیں کیونکہ یہ بحث ہے ہی نہیں مگر اگر آپ model کو reality سے confused کر دیں گے تو پھر یہ گھٹ کے بھائی ایک طرف پہ wave نظر آ رہے ہیں ایک طرف پہ particle نظر آپ کونسی بات صحیح ہے کہ wave ہے کہ particle تو یہ contradiction ہو گیا تو اسی طرح سے جو اچھا میں یہاں اس لیے آ رہا تھا کہ میں شئی چیز بکنی کی چیز بکنی کی چیز بکنی کی موسیقی 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 یہ سائنس کی بات ہے ہمارے پاس کوئی law نہیں اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان میں کون رہتا ہے بھٹو کون تھا اور نواز شریف کون ہے اور یہ ساری چیزیں کسی سائنٹیفک law میں نہیں آئیں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکنامکس کو سمجھیں تو نواز شریف کا کیا خیالات ہیں یہ سمجھنا پڑے گا یہ کیا اس کی کوئی تھیوری ہو سکتی یا کوئی اس کا اقویزن لکھ سکتا ہے اب یہ ہے کہ ہم لوگ اب ایک بیلنس ہے کہ ایک سپیشل چیز ہے یونیک ہے اور ایک جنرالٹی ہے کچھ laws ہیں جو اگر ہمارے پاس کوئی law نہیں ہوگی یعنی یا کوئی موڈل اخذ کرنا ضروری ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا مگر ہمیں وہ جو چیز دیکھنی ہے جہاں سے ہمیں پیٹن نکالنا ہے وہ بہت زیادہ تفصیل سے دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس سے پہلے کہ ہم کوئی law نکالیں اور اس کے لئے ہم کوئی جنرل ایکسیومیٹک laws جو امریکہ میں بنی ہیں اس کو نہیں لگا سکتے ہیں اس کو لگانے سے ہمارا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ law جو ہماری particular situation کو میٹ نہیں کرتی ہیں اسی طرح سے regression theory بھی ہے وہ بھی ایسے ہی ہے جنرل principle ہے ویگ سا جس کا یعنی کوئی اطلاق نہیں ہے چنانچہ ہر آدمی یعنی کوئی بھی student اگر اس میں تھوڑی سی ذہانت ہے تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ بھئی اگر ہم ایف ڈی آئی کا ایمپیکٹ پاکستان پہ پتا چلانا چاہتے ہیں تو یہ نہیں پتا چل سکتا ہے بھائی رننگ ایرگریشن آف بارہ ڈیٹا پوائنٹس جی این پی کے لینے اور بارہ ڈیو ڈیٹا پوائنٹس ایف ڈی آئی کے لینے اور ریگریشن رن کریں کچھ نہیں پتا چلے گا ایف ڈی آئی پتا چلانا ہے تو ہمیں یہ در ناؤ کون انویسٹ کر رہا ہے کتنے پیسے انویسٹ کر رہا ہے کس چیز میں انویسٹ کر رہا ہے وہ مکڈانلز میں آ رہی ہے ایف ڈی آئی کے چائنہ کوریڈور میں آ رہی ہے اس سے سڑکیں بن رہی ہیں کہ اس سے امرہ کے محلات بن رہے ہیں یہ ساری چیزیں ایکنامکس میں آتی نہیں ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم کہیں کہ وہ صحیح ہے نہیں اپنی اقل لگا ہے پتا چلے گا کہ وہ غلط ہے تو سارچنگ فور regularities and patterns this is the misunderstanding of science which is currently dominant in the west the scientific method looks for patterns یعنی ہم data لیتے ہیں پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کوئی fit کر دیں model تو یہ پیٹنڈ کس طرح سے ڈھونڈا جائے اس کے بہت سارے میتھڈ ہیں ہم ٹو سٹیج لیسوس کر لیں انسٹرمنٹل ویریبیز لگا لیں کوئی بھی پیٹنڈ کسی طرح سے بھی مل جائے پیٹنڈ یہ بات بھی غلط فہمی ہے اس کے بعد پھر how does scientific method work وہی ہے کہ ہم ایک پیٹنڈ لیتے ہیں اس کو ایکسٹرپولیٹ کر دیتے ہیں تو scientific method is based on finding patterns and using these patterns for forecasting and explanation ہم کہتے ہیں کہ فلانی چیز کو explain کرنے کا کیا مطلب ہے explanation means کہ it fits the pattern تو یہ ایک غلط فہمی ہے science کے بارے میں اس کے برعکس جو اصل چیز ہے وہ realist understanding of science ہے وہ یہاں پہ تین principles R1 N1 N2 اور N3 جو ہے وہ nominal science کے ہیں اور R1 R2 R3 جو ہے وہ real science ہے تو scientific law identifies causal effects in operation کہ اس چیز کو کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ ہوتا ہے X causes Y اب بہت interesting بات یہ ہے جو کی ڈیویڈ ہیوم نے جو ان کا سیکولر تھوٹ کا دادا ہے گرو ہے اس نے یہ realize کیا تھا کہ causality جو ہے وہ بیٹا سے یعنی observable نہیں ہے صرف جو observable ہے وہ pattern ہے اگر یعنی what he said was that constant conjunction کو observe کیا جا سکتا ہے کہ اگر a کرتے ہیں تو اس کے فوراں بات b ہو جاتا ہے یہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں مگر does a cause b یہ ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ causation کا مطلب یہ کہ اگر a نہ ہوتا تو b b نہ ہوتا اور یہ ایک unobserver ہے جو نہیں ہو سکتا ہے یہ ضروری ہے ابھی تو a ہوا اس کے بعد بھی ہوا مگر یہ ایک ایک accident نہیں ہے جو اتفاق سے بلکہ ایک وجہ سے یہ ہوا تو یہ ہمیں نظر نہیں آسکتا ہے یہ جو وجہ ہے یہ hidden ہے تو econometrics is all about یہ granger causality جہاں یہ precisely constant conjunction کی بات ہے اور causation کی بات نہیں مگر جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے econometrics میں بھی وہ causation ہے ان دونوں کا فرق سمجھ نے کے لیے یہ سمجھ نے کی ضرورت ہے کہ ایک بہت interesting example یہ ہے کہ اگر ہم cross country correlation یا regression run کر دیں ہے تو if we look at the number of newspapers per capita تو that is very strongly correlated with GNP تو اگر ہم high level of correlation اور regression run کریں کہ GNP per capita is a function of a plus b times newspapers per capita and needs to be done is that you have to look at what can possibly explain such a pattern this is the crucial thing this is the crucial thing that in past 30 years income inequality has increased تو اب ہم ایک جو میں تمہیں بتلا ہوں کہ اسے ایکچولی ہیپنڈ بزنس سائیکلز ہوتی ہیں تو اب ہم سٹینفرڈ میں میکرو پڑھ رہتے ہیں تو اس نے ہماری ٹیچر نے کہا کہ اچھا اگر ہم سسٹمز اف ڈیفرنس اگویزن ڈالیں اور اس میں اگر امیجنری روٹ ہے تو اس سے سائیکلز ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے مگر تو اس نے کہا کہ بس یہ ہو گیا ہم نے ایک مارڈل بنایا یہ مارڈل جو ہے یہ ریالٹی کے اس پیٹرن کو اسپلین کر دیتا ہے چھٹی ہو گئی تو دس اگزیکلی دہ رونگ میتھوڈالوجی ہمیں ایکسپلینیشن ڈھونڈنا ہے تو وہ کیا وجہ ہے ہمیں وجہ تو نہیں پتا چلی نا وجہ ڈھونڈنا ہے کہ what is the reason for this pattern income inequality بڑھ رہی ہے تو یہ کیوں بڑھ رہی ہے اور یہ کیوں بڑھ رہی ہے یہ کسی بھی آپ کو مارڈل میں نہیں ملے گا یہ آپ کو خود سے اپنی عقل سے سوچنا پڑے گا this is the key difference اب ہم دنیا کو سمجھنے چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی عقل لگانی پڑے گی مگر عقل جو ہے وہ بہت ہی کمزور چیز ہے اگر اس کو ہم ایسے ہی استعمال کریں گے تو دھوکہ کھا جائیں گے اس لیے عقل کو training چاہیے by studying history جب آپ بہت ساری history پڑھیں گی کہ اچھا دنیا میں ایسا ہوا اور دنیا میں ایسا ہوا تب جب آپ اس کی basis پہ عقل لگائیں گی کہ اچھا ایسا ایسا بہت بار ہوا ہے تو پھر شاید اس طرح سے یہاں پہ ہو رہا ہو تو آپ کو ایک conjecture آئے گی اب جب ایک conjecture آئی کہ شاید یہ وجوہات ہیں تو اب model کا کام شروع ہوتا ہے کہ اب آپ اگر آپ کے ذہن میں ایک idea ہے کہ شاید انکم انکوالٹی اس لیے بڑھ رہی ہے کہ لیبررز ایکسپلوائٹ کرتے ہیں یعنی capitalists ایکسپلوائٹ کرتے ہیں لیبررز کو تو اب آپ ایک model بنا کے اس کو assess کر سکتے ہیں کہ کیا یہ میرا آئیڈیا صحیح ہے کہ نہیں ہے تو this is exactly the opposite of what they teach in graduate school they taught me وہ کہتے ہیں کہ model جو ہے وہ out there ہے model جو ہے وہ objective reality کو model کرتا ہے اور چھے model سے جو results لیتی ہیں وہ ہمیں قبول کر لینی چاہیے without یعنی چونچرا یہ this is being یعنی scientific neutrality نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم پہلے سے ایک idea کے ساتھ جاتے ہیں دنیا میں ڈیس ایڈیا کہ this is being یعنی biased میں نے پہلے سے سوچ لیا کہ کیا result نکلنی ہے and this is actually what is done in modeling by everybody مگر کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں یعنی آدمی کے ذہن میں پہلے سے ایک idea ہوتا ہے کہ اس طرح سے میرے model کے result نہیں ہے پھر وہ model بناتا ہے to capture his intuition مگر وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ میں نے model سے سیکھا کیونکہ west والے یہ سکھلاتے ہیں کیوں نہیں میرے دل میں یہ بات تھی تب تو اس کی کوئی value نہیں کیونکہ وہ subjective تھی جو out there objective اس کی value ہے چلی کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے یہ model بنایا ہے یہ objective ہے اس میں یہ axiom ہے یہ rule ہے یہ law ہے اور اس سے یہ result نکل گیا اس سے یہ ثابت ہو گیا اور یہ نہیں مطلع ہے کہ یہ model میں نے ہزاروں model چھانے اور اس میں سے وہ نکال ہے جو وہ model جو کہ میرے دل کی بات کی تصدیق کر رہا ہے اور regression میں بھی ایسا ہوتا ہے اور ہم کرتے ہیں روز یعنی ہم consumption function run کرتے ہیں اس میں اگر کوئی آدمی GNP کا کوئی negative coefficient نکال دے تو ہم کہیں گے کہ یہ model غلط ہے اور کیونکہ ہمیں پتہ ہے پہلے سے کہ ایسا نہیں ہونا ہے تو اس کا coefficient جب positive ہوگا اور reasonable ہوگا point seven point eight point nine تو ہم کہیں گے ہاں جی consumption model ہے کیونکہ ہماری تھیوری پہلے سے مگر کہتے ہیں دیکھو regression نے ثابت کر دیا کہ یہ true ہے حالانکہ regression نے کچھ ثابت نہیں کیا ثابت تو پہلے سے تھا regression تو ہماری تھیوری کو confirm کر رہا ہے اور یہ پوری ایک لیمر کی ایک کتاب ہے specification searches اور اس نے ایک article لکھا ہے econometrika میں taking the con out of econometrics کون کہتے ہیں short ہے confidence game کے لیے confidence game کہتے ہیں جس میں دوسرے لوگوں کو دھوکہ دینے کا طریقہ ہے کہ econometrics تو ایک con game ہے دھوکہ دینے کا طریقہ ہے ہم کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کیا پروف کرنا ہے اب specification searches میں یہ ہی ہے کہ ہم ہمارے ہاتھ میں ایک تھیوری ہے اب ہم کیسے سرچ کریں اور آل پاسیبل کے ویریبل کو ادھر کر دو اس میں لاغ ڈال دو اس میں یہ کر دو وہ کر دو آخرکار وہ result نکل آئے جو ہم پہلے سے جانتے ہیں سرچ کروشل سائنٹیفک میتھرالوجی میں یہ لوگ جہاں تک نہیں یہ لوگ نہیں پہنچے وہ ہے اب ڈکشن ہم نے ڈیڈکشن تو سنا ہے اور انڈکشن تو سنا ہے اب ڈکشن کیسے ہوں پتہ ہی نہیں کیا ملا ہے حالانکہ یہ ہے کہ اس اب ڈکشن ہے اب ڈکشن ہے اب ڈکشن ہے اب ہم ہمارے پاس بہت سارے ایکسپلینیشنز ہو سکتے ہیں ایک ہی چیز کے انیقوالٹی بڑھ رہی ہے چلو ہم ایک ریال ایکسامپل لیتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روریل ایریاز میں فی میل چلرن کو ایڈکیشن میں کم رہتی ہیں اور میل چلرن کو زیادہ ایڈکیشن دیا جاتا ہے تو اب اس کے لیے ایک نیچرل ہائیپاثیسس یہ ہے ہماری ایکسپلینیشن پاسیبل کہ پیرنٹس جو ہیں وہ یہاں پہ جنڈر بائیس ہے پیرنٹس جو ہیں وہ لڑکوں کو ترجیح دیتے ہیں کہ لڑکوں کو پڑھائیں اور لڑکیوں کو نہیں پڑھائیں اور یعنی ایک کلچرل فیکٹر ہے کہ لڑکیوں کو پڑھنا نہیں چاہیے یہ ایک ہمارے کلچر میں یہ بات رائج ہے اب ان لوگ نے لیپس سروی ہے جو لاہوروان نے کی انجاکویس پڑھائیں کہ کیا ایسا بات ہے کہ آپ اپنی پسند نہیں کرتے ہیں لڑکوں کو پڑھانا کیا ہم لوگ اپنی لڑکوں کو پڑھانا چاہتے ہیں پھر انہیں اور مختلف قسم کی ہائپاثیسیز تیسٹ کی کہ جو زیادہ ٹیلنٹڈ لڑکے ہوتے ہیں ان کو وہ پڑھانا چاہتے ہیں تو اگر ٹیلنٹڈ زیادہ ان کو لڑکا لگا تو تو اس کو پڑھا دیں گے مگر ٹیلنٹڈ لڑکی لگی تو اس کو نہیں پڑھائیں گے تو مچ ٹو دیر سرپرائیز دو چیزیں ان کو پڑھائیں گے دو ہائپاثیسی تھی ان کی ایک ہائپاثیسی یہ تھی کہ پیرنٹس کو پتا نہیں چلتا ہے کہ ہمارے سٹوڈن میں سے کون ٹیلنٹڈ پرنٹس گوار ہے اس کو لکھنا پڑھنا آتا نہیں ہے ٹیچر جو ہے وہ اسےس کر سکتا ہے کہ کون سا بچہ ٹیلنٹڈ ہے تو انہوں نے پیرنٹس کو کہا کہ اپنے بچوں کو ایویلوٹ کریں کہ ان میں سے کون سا جیادہ ٹیلنٹڈ ہے اور پھر ٹیچر سے کوریلیٹ کیا بہت سٹرونگ کوریلیشن یعنی جہل گوار پیرنٹ بھی آئیڈنٹیفائی کر لیتا ہے کہ یہ میرا بچہ جو ہے یہ ذہین ہے اچھا پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جنڈر پریفرنس آ رہا ہے کہ جو ذہین بچے ہیں انہی کو وہ پڑھائے جاتا ہے اور بشرتے کے وہ لڑکے ہوں تو انہوں نے دیکھا کہ نہیں اگر پیرنٹس نے کہا کہ اگر ہماری لڑکی ذہین ہے تو ہم اس کو پڑھائیں گے اور لڑکا ذہین اس کو پڑھائیں گے ہمیں اس جنڈر باعث نہیں ملی تو آخر پھر کیا وجہ ہے کہ لڑکیوں کو کم تعلیم مل رہی ہے تو فائنلی انہوں نے وہ فیکٹر تک پہنچ گئے اور وہ یہ تھا کہ دسٹنس تو سکول was the factor the key factor اگر دسٹنس زیادہ ہے سکول کا تو لڑکوں کو بھیجیں گے لڑکیوں کو نہیں بھیجیں گے تو وہ آپ لوگ سب پاکستان میں اس لئے آپ لوگ سب پاکستان میں اس کو سمجھانا پڑتا ہے تو اب دیکھیں اگر یہ کلچرل بائیس کی وجہ سے ہوتا تو اس مسئلے کو ریمیڈی کرنے کے لیے ہمیں میڈیا کامپینج چلانے پڑتی ٹی وی پر پروگرام چلانے پڑتے کہ لڑکیوں کی تعلیم کے اتنے فائدے ہیں مگر یہ تو کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں اس میں کوئی ایشو ہی نہیں اگر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ پیرنٹس جو ہے آئیڈنٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی اور میکنزم تھا مگر دیسٹنس ٹول ہے تو پھر جو انٹرونچر ریکوائیڈ ہو یہ ہے کہ ہم یا تو سیکیورٹی کا انتظام کریں کہ بچوں کو دور لے جانے کے لیے ہم جو ہے وہ ایک بس میں سپاہی بھی ہو یعنی یا اگر یہ بے پردگی بارے کا ایشو ہے تو پھر ہم عورتوں کی ٹیم بنائیں جو لے جائے سکول یا پھر یہ ہے کہ ہم زیادہ سکول قریب خولیں تو these are the different interventions تو depending on the real world cause we will have a different intervention تو science is about finding the real cause it is not about running regressions تو how do you find the cause achcha تو explanation یہ نہیں ہے کہ دیکھو ہماری یہ regression تھا اور یہ پیٹنن Port de Bag pennant می خوگیا کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فلانا فیکٹر آپریٹ کرتا ہے جیسے ہم یہ ہم نے ایک قوز ریل ورلل قوز آئیڈنٹیفائی گیا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچے بلڑکیوں کو دور بھیجنا پڑھنے کے لیے نہیں کرتے ہیں اب یہ کیوں نہیں کرتے ہیں اس کی اس کی الگ وجہ ہے اس کو الگ سے انویسٹ کی اٹھی ایسا سکتا ہے مگر بھی this is a real cause and this is not discoverable from data اس کے لیے وہ فریڈمن نے کہا کہ causality کے لیے you have to expand shoe leather you have to go out shoe leather جا کے چلیں گے پھریں گے and this is actually what happened وہ لیفز والے گئے اور وہ گاؤں میں گئے اور انہیں لوگوں سے پوچھا جا کے تو پھر ان کو پتا چلا اور اگر ہم بیٹھ کے ڈیٹا انیلیسز کریں گے تو ہم یہاں کبھی تک نہیں کہیں نہیں پہنچ سکیں گے تو اب اس میں to some extent models can be helpful تو ہوتا یہ ہے کہ اب آپ کے پاس یہ agent based modeling جو ہے نا یہ ایسی راستے کھول دیتا ہے جو پہلے آپ کے پاس نہیں available ہیں اب ہم مثلا یہ ہمارے ذہن میں ایک بات آئی ہے سب سے پہلے تو ہمیں دنیا کو دیکھ کے سمجھ کے اس میں سے کوئی hypothesis نکالنی ہوگی اور یہ کیسے نکالیں گے اس کے لیے بہت کچھ literature پڑھنا ہوگا اور اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ میرا یہ idea ہے idea بالکل ہی یعنی بکواس ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے literature نہیں پڑھا ہے بھئی جو problem ہے اس کے بارے میں پہلے آپ ساری تحقیقات پڑھ جائیں کہ کس نے کیا سوچا تو اس سے یعنی آپ ایک تو ہے کہ directly جا کے investigate کریں وہ بہت محنت کا کام ہے اس لیے زیادہ اچھا idea یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں نے یہ محنت کر رہے ہیں ان کا فائدہ اٹھائیں یعنی actually knowledge is progressive تو آپ جو موضوع ہے FDI لے لیں تو اس کے بارے میں پہلے پڑھیں کہ لوگوں نے کیا کہا ہے کیا سوچا ہے جو critical literature ہے اچھا literature اگر آپ پڑھیں گے برا literature پڑھیں گے تو misguide ہو جائیں گے تو اچھا literature یہ یہاں پہ آپ کا supervisor آپ کی مدد کر سکتا ہے کہ یہ نہیں پڑھو یہ بیکار چیز ہے ورنہ آپ کا بہت وقت ضائع ہوگا مگر یہ بھی تھوڑا بہت ضرور ہے تھوڑا وقت ضائع کرنا ضرور ہے کیونکہ آپ کو یہ instinct اور یہ develop کرنا ہوتا ہے کہ یہ garbage ہے اور یہ ایک gem ہے قیمتی ہیرا ہے تو اس کو differentiate کرنے کے لیے you have to study both کچرا بھی پڑھنا پڑتا ہے اور اچھا تاکہ آپ کے اندر وہ نظر پیدا ہو جائے جس سے differentiation کر سکیں تو جب آپ literature پڑھیں گے تو اس سے آپ کے ذہن میں ایک hypothesis آئے گی کہ اچھا شاید یہ جو phenomena یہ لوگ study کر رہے ہیں اس میں یعنی بہت سارے لوگوں نے hypothesis دی ہوگی کہ کسی نے study کیا ہے کہ یہ hypothesis ہے اس کو investigate کیا اس کے بارے میں evidence نکالا for یا against تو ایک نہیں بہت ساری hypothesis میں نے اس میں مثال میں آپ لوگوں کو سمجھایا کہ بہت ساری hypothesis ہیں تو اب اس کو ہمیں check کرنا ہے کہ یہ کیسے چلتی ہے سارے اب یعنی جب ہمارے پاس یعنی evidence کا base آ جائے گا ہم نے 30 40 50 papers پڑھیں گے تو ہمیں دیکھیں گے کہ اچھا لوگ generally اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں تو پھر اس میں سے ان کے جو خیالات ہیں اس سے ہمیں ایک hypothesis generate ہوگی اب اس hypothesis کو test کرنا جو ہے نا پہلے یعنی ABM سے پہلے ممکن نہیں تھا اور یا بہت مشکل تھا یا اس کے بارے میں لوگ یعنی پھر جا کے محنت سے evidence gather کرتے تھے مگر ہم ایک چھوٹا سا model بنا کے test کر سکتے ہیں کہ کیا ایسا ہے تو اب میں ایک نیٹ لوگوں کا یہاں پہ کہاں پہ ہے موڈل دکھلا کے سر میں نیچے ٹاس بار میں ہے اچھا ٹاس بار میں ہے اہاں یہ رہا اچھا میں نے چھوٹا سیچے ٹاس بارے میں ہے آہ , موڈیسے ٹاس بارے میں ہے This may be social science. This may be unverified. This may be prisoner's dilemma. پیڈی بیسک ایولویشنری اس کا موڈل نسبتاً آسان ہے. پہلے میں انفو سے سمجھ لیں گے زیادہ. کوڈ دیکھنے سے پہلے اس کا الگوری یعنی جنرل پرپس جاننا ہوتا ہے. پریزنل دلما سے آپ لوگ سب واقف ہیں اس لئے مجھے زیادہ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے مگر اس کا جو یہاں پہ انپلیمنٹیشن ہے وہ بہت انٹریسٹنگ اس طرح سے ہے جب پہلے اس کو درہ میں ورلڈ اس کی چینج کرنا چاہتا ہوں. ورلڈ کو ہمیں سیٹنگ میں آتا ہے. ایک چھوٹی سی ورلڈ میں بنانا چاہتا ہوں. اس میں جو ماکس پی کو یہ ہنڈرڈ بائ ہنڈرڈ گریڈ ہے. میں اس کو بہت چھوٹی سی ٹین بائی ٹین بنا جاتا ہوں. اس کو ماکس کو میں نے فائیو کر دیا تاکہ ہمیں زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے. اب یہ ٹین بائی ٹین گریڈ بن گئی. اب اس میں جو میتھوڈالوجی ہے جو گیم ہے جو پریزنیز ڈیلیمہ کا ہے وہ یہ ہے. جو یہ سیمیلیٹ کرے گا چلیں ایک سیمیلیشن رن ہم دکھلا دیں. اس کو میں بڑا کیسے کر سکتا ہوں. اب اس کو پیچ سائز کو بڑا کیسے کر دیں. اب اس کا جو بیسک سیٹ اپ ہے لیکن وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تو اس میں ایک پیچ ہے وہ پیچ کے سامنے پاس ٹو سٹریٹیجیز ہے یا تو وہ کوپریٹ کرے گا یا وہ بیٹرے کرے گا یہاں پہ لکھا ہوا ہے سی سی یا ڈیفیکٹ کوپریٹ ڈیفیکٹ ڈی تو اگر وہ کوپریٹ کرتا ہے تو اس کے بازو میں تین تینشے دو آٹھ پیچز ہیں تو اس کو پھر کوپریشن کیس میں ہی گیٹس دہ سکور آف دہ نمبر آف کوپریٹرز یعنی اگر سب کوپریٹ کر رہے ہیں تو آٹھ اگر تین کوپریٹ کر رہے ہیں تو تین نیبرز کیا کر رہے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ ہی ہوتا ہے یعنی جو پریزنیز ڈیلمہ میں کہ اگر سب لوگ کوپریٹ کر رہے ہیں تو کوپریشن is a good strategy مگر دیفیکشن is an even better strategy دیفیکشن میں you get the number of کوپریٹرز times the دیفیکشن reward جو کہ یہاں پہ 1.59 set ہے سمجھے تو وہ ہمیشہ 1 سے زیادہ ہوتا ہے دیفیکشن award تو کوپریشن میں you get the number of کوپریٹرز دیفیکشن میں you get number of کوپریٹرز times a multiplier which is always greater than 1. so it is always better to defect. آمیت کے نا آچھا تو یہ تو آپ کی strategy ہے مگر اس کے بعد پھر جو یہ ایک سٹیج میں ایک ٹک میں یہ ہوتا ہے اگر ہم اس کو ایک ٹک چلانا چاہے تو کیسے کرتے ہیں پہلے تو سیٹ اپ ہو گیا اچھا یہ ہو گیا اس میں انیشلی ایٹ رینڈم اچھا جو انیشل کوپریشن لیول ہے وہ یہاں پہ سیٹ ہے 66-56% ڈیفیکشن میں جو انیشل سیٹنگ ہے اب اس میں جو ریڈز ہیں یہ سارے ڈیفیکٹرز ہیں یعنی ان کا ارادہ ہے ڈیفیکٹ کرنے کا اور یہ بلوز ہیں یہ کوپریٹرز ہیں تو اب جو جو آئندہ ڈیفیکشن اوارڈ 1.59% میں اس کو کم کرنا چاہتا ہوں یہ سلائیڈر ہے اس کو میں 1.25% اچھا تو اب اگلی سٹیپ پہ کیا ہوگا کہ پیپلل will look at what their neighbors got ہر ایک سکور آتا ہے وہ تو ہم نے بتلا دیا آپ کو سکور کیا ہے کہ اس مثلاً ریڈ والے کا سکور سب سے ہائی ہوگا پورے گیم میں کیونکہ اس کے آٹھ بلوز ہیں اور آٹھ بلوز ہونے کی وجہ سے اس کا ایٹ ٹائمز 1.25 سکور آئے گا ایٹ اور ون فوز ٹو ہے ٹین سکور ہوگا اس کا ٹھیک ہے نا یہ جو بلو ہے اس کا سکور ہوگا number of co-operators جو کہ سیون ہے تین تین سے ایک ساتھ ہاں اس کا ٹین ہوگا اس کا سیون ہوگا اسی طرح سے باقی لوگوں کے سکور کیلکولی کریں اب یہ مثلاً جو ڈیفیکٹرز کے بیچ میں ہیں اس کا سکور ہائی نہیں ہوگا یہ مثلاً اس کا سکور جو ہے وہ ایک ہی co-operator ہے تو اس کو 1.25 ملے گا تو اس طرح سے ہر آدمی کے سکور آ جائیں گے فرس ڈاؤن میں یہ آپ کا کوڈ کیلکولیٹ کر رہا ہے اچھا اب سیکنڈ راون میں کیا ہوگا کہ پیپل لک ایڈ دیر نیبر اچھا اب ایک ٹک اس کو ایڈوانس کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ مجھے نہیں پتا گو تو وہ چلا دے گا اس کو پھر رائٹ کلک کریں اچھا رائٹ کلک کریں اچھا رائٹ کلک ایڈیٹ 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 سر فوریور انچیک کریں کیا؟ سر فوریور انچیک کریں ٹھیک ہے بس یہ ہے اچھا 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 یہ میں اکل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سمجھ نہیں ہے گو اچھا اب جو ہے کیا ہوا یہ سارے جو اچھا یہ جو کلرز ہیں نا یہ شو کرتے ہیں مثلا ریڈ ریڈ جو ہیں دو ڈیفیکٹس ہیں اور جو گرین ہے وہ پچھلے راؤنڈ میں اس نے کو آپریٹ کیا تھا اس راؤنڈ میں ڈیفیکٹ کر گیا تو یہ دیکھو یہ سارے لوگ پچھلے راؤنڈ میں کو آپریٹ کر رہے تھے مگر یہ سب ڈیفیکٹ کر گیا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارا جو ریڈ ڈیبر ہے یہ سب سے زیادہ کما گیا تو یہ سب گرین ہو گئے یہ اوپر والے بھی گرین ہو گئے کیونکہ یہاں نیچے یہ ریپ اراؤنڈ سکرین ہے تو یہ بھی اس کا جو یہ نیچے ہے یہ اس کا نیبر تھا تو یہ کمپلیٹلی ریپڈ اراؤنڈ ورل ہے اس کا ریپ اراؤنڈ نیبر مگر ان لوگوں نے دیکھا یہ گرین والوں نے دیکھا یہ گرین is the color of envy کہ اچھا ہم نے تو نیکی کی اس نے برائی کی برائی والے کو زیادہ فائدہ ہو گا تو میں بھی برا بن جاتا ہوں تو یہ سارے لوگ پچھلے راؤنڈ میں یہ بلو بلو رہا اور یہ ریڈ والا تو اپنا ریڈ رہا یہ یلوز کیا ہے بھئی اچھے یہ ڈیفیکٹ کر رہے تھے یہ کوپریٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے یہ اس آدمی نے ڈیفیکٹ کیا تھا اس نے کہا کہ یہ بلو والا جو ہے اس نے زیادہ کمایا ریڈ والوں نے کم کمایا تو اس نے کہا کہ نہیں میرے خیال میں نیک بن جانا چاہیے تو پچھلے تو یہ یلوز جو ہیں یہ نیکی کی طرف جا رہے ہیں گریز جو ہیں وہ برائی کی طرف جا رہے ہیں ریڈز جو ہیں وہ ہمیشہ سے برے ہیں اور بلوز جو ہیں وہ ہمیشہ سے اچھے ہیں اب ایک اور ٹک پہ چلتے ہیں ریڈز بہت زیادہ ہو گئے دیکھو کتنے سارے کوپریشن امرج کر گیا نیکی پھیل رہے ہیں مگر پورا ہی ختم نہیں ہو رہی ہو جائے گی ہو جائے گی ایچھلی مجھے ایک پرابلم ہوتا ہے اس میں ایک سٹیبل کو اچھے چلے اس کو کینسل اچھا اگر ہم لوگ یہ دو دو طریقے ہیں اس کو دیکھنے کے اگر ہم یہ ڈیفیکشن اوارڈ کو کم کر دیں گے تو پھر نیکی پھیل جائے گی ہاں یہ مسئلہ ہے یہ کنفیگریشن مجھے بھی پہنچاتا یہ یہ انڈرسٹینڈبل نہیں ہے یہ انڈریفائی بل کوڈ ہے انڈریفائیڈ کوڈ ہے اور اس میں یہ گلچ ہے یہ گلچ ہے یہ آنا نہیں چاہیے کیونکہ اس سٹیویشن میں جو نیکس مووو ہے اس میں یہ میں نے کل رہا دے گا اس میں اب وہ ریڈ والے کو توبہ کر لینے چاہیے کیونکہ نہیں مگر وہ یہ پرسسٹ کرتا ہے یہ پرسسٹ کرتا ہے اس کو اب ڈی بگ کرنا ہوگا یعنی اس کے کوڈ کے اندر جا کے دیکھنا ہوگا کیونکہ یہ جو اب نیکس سٹیپ کرو اس میں وہ ہی چلے گا یہ وہ ریڈ پہ سٹیبل ہے اس میں نہیں سٹیبل کنفیگریشن کیونکہ کیونکہ یہ ریڈ والے کی پی آف میں نے کلکولیٹ کی تھی پوائنٹ فائیو ہے جو بلو والے کی پی آف ہے یہاں پہ وہ کم ہے ریڈ والوں سے تو وہ بلو کو ریڈ ہو جانا چاہیے مگر وہ ہوتا نہیں ہے تو یہ کوڈ چونکہ اس پہ لکھا ہوا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ بگ ہو اس کو میں نے ڈی بگ کرنے کی کوشش کی مگر میں اس کے ٹونز نہیں آتے تھے تو میں کر نہیں سکا پوائنٹ یہ ہے کہ اس قسم کے موڈل بنا کے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے اب ہم ہمارا کچھ آئیڈیاز ہے موڈلز ہمیں اس کو آرٹیکلیٹ کرنے دیتے ہیں اس میں مثلاً اور بھی چیزیں ہیں جو ڈالی جا سکتی ہیں پنشمنٹ ڈال سکتے ہیں کہ اچھا اگر بلکہ یہ یعنی ایک کروشل انسائٹ ہے لوگ اس قسم کے موڈلز کہ وہ کونسے سرکمسٹینسز ہیں جس میں نیکی پھیل جائے گی اور وہ کونسے سرکمسٹینسز ہیں جس میں برائی پھیل جائے گی اور اگر ہم یعنی ڈیفیکشن زیادہ کر دیں گے تو وہ برائی پھیل جائے گی سب لوگ اچھا ہوتا ہے یہ اچھا یہ میں ایک ایک ایسا کنفیگریشن چنایا ہے جس میں دیفیکشن اوار بہت زیادہ ہے مگر شروع میں اے اینشیل کو اپریشن کو کم کر دیا اینشیل کو اپریشن کو بہت زیادہ کر دیں گے ہم سٹ اپ اچھا اس کو میں اب فریور کر دیتا ہوں یہ پورا ریڈ ہو گیا اور پورے ریڈ ہونے کے بعد پھر کوئی چانس نہیں ہے چینج کرنے کی کیونکہ سارا اب یہ برائی میں دنیا فس گئی اور اس سے اب نکلنے کی کوئی جائے ایک پیغمبر آئے تو ٹھیک ہو سکتا ہے کہا یہ ایک بگ ہے یہ ایک بگ ہے کیونکہ اس کنفیگریشن میں وہ جو بلو ہے اس کے نیبرز زیادہ ہائی پرفارم کر رہے ہیں تو وہ بلو کو چینج کر جانے چاہیے اچھا اگر ہم ایسی میں آپ دیکھتے ہیں ڈیفیکشن اوارڈ کو کم کر دیں اپس اس میں کیا ہوا یہ ختم ہوگے فوراں کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ برائی ڈیزنٹ پی تھوڑے سے گری لوگ تھے اچھائی کے محال میں تھے وہ برائی پھیلتے ہیں یہ یہ ایک جنوی انسائٹ ایسیت کے محال میں یہ موڈل اس لئے نہیں کہ موڈل بتلا رہا ہے اس لئے کہ ہمیں پہلے سے یہ بات پتہ ہے اور یہ ہمارا موڈل کنفرم کر رہا ہے کہ اگر زیادہ تر لوگ اچھے ہوں کچھ برے ہوں تو وہ دیکھیں گے کہ نیٹ لوگوں کے جو مقافات ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی برائی سے باز آ جائیں گے مگر اور جنگے اس میں یعنی defection award بھی تھوڑا ہے اچھے اسی situation میں اگر ہم defection award بڑھا دیں تو پھر معاملہ اتنا اچھا نہیں رہتا ہے ہاں چار پانچ چھے سکس ٹائمز 1.25 جیسے 7.5 اور اس والے کا کیا reward ہے 1 2 3 4 5 صرف 5 اس 5 1 اگر 10 5 5 10 5 7 5 10 5 5 4 5 5 5 5 5 چلکہ لوگ پیپ لوگ پیپ لوگوں ڈیہ میرے نیبور اور وہ چیزی پیدا کھرے یہ اچھا نہیں یہ اس کا اپنا نیبور نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ یہ اپنے نیبور اپنا اپنے نیبور کو گلو نیبور کی ریوارز کو دیکھ رہا ہے اچھا یہ ہے یہ سکتا ہے کہ یہ ستیبل کنفیگریشن ہے تو یہ بلو کا ریوارڈ تو 8 ہے which is more than 7.5 اس کا بھی ریوارڈ 8 ہے 8 ہے 8 ہے 8 ہے اچھا صحیح ہے this is a stable configuration ٹھیک ہے مگر یہ stable configuration ہے اس کے معنی کہ یعنی یہ سارے بلوز کو 8 مل رہا ہے کیونکہ ان کے صرف ایک ہی defective نیمبر ہے اور یہ آدمی دیکھتا ہے اس کے تین defective نیمبر ہیں اس کا ریوارڈ تو 5 ہے صرف تو یہ اگر defect کرے تو اس کا فائدہ ہے مگر یہ نہیں دیکھ رہا ہے یعنی ہمارا یہ calculation جو algorithm programmed ہے وہ یہ نہیں ہے کہ do the thing which is most favorable for you in this configuration ایسا you can run reprogram and say کہ ٹھیک ہے جو current configuration اس میں maximize کر دو this is actually جو short run maximization strategy ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اپنے نیمبر کو دیکھ کے ان میں سے بیسٹ score جو ہے اس کو follow کرو تو وہ اس کے blue neighbor سب کو 8 مل رہا ہے اس کے red neighbor سب کو 7.5 مل رہا ہے تو یہ کہتا ہے کہ cooperation is better حالانکہ کہ ہمسیل is not getting a good score from the cooperation he's only getting 5 مگر تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ ٹھیک ہے مجھے تو نیکی سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے مگر نیکی اچھی چیز ہے دنیا میں اس لئے تو اس میں یہ ہے کہ کچھ جتھے برائی کے persist کر سکتے ہیں میری ان کے لئے ہمیں جیل ہے اور سزا ہے اور شریعت ہے ایک یعنی social norms کا influence ہے مگر social norms کا influence 100% نہیں ہے سارے لوگ صحیح نہیں ہوگی اس کی وجہ سے تو these are the things that we can learn from this model اچھا تو اب میں یعنی اب میں یہ آپ لوگوں کو بتلا سکتا ہوں کہ جیسے کہ ہم نے بتلایا کہ we know nothing at this stage nobody knows anything تو بہت ساری چیزیں یعنی کوئی بھی آپ economic theory لے لیں اس کو آپ agent based modeling کر کے you can create جیسے میں نے اس کو لکھا اپنے Tim کو کہ solo growth model کو simulate کر دیکھ simple model ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس agents ہیں اور ان کے پاس دو choices ہیں ایک agent کے بجائے multiple agents میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس ایک agent ہے اس کے پاس ایک ہی choice ہے اس نے کچھ produce کیا ہوا ہے یا تو وہ اس کو کھا جائے یا اس کو invest کر دے save کر دے اگر اور جتنا وہ کم کھائے گا اتنا اس کی گروت جاتا ہوگی مگر وہ کچھ نہیں کھائے گا تو اگر وہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی گروت میکسیمائز کریں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کنسومشن کو منمائز کریں مگر ایکچولی دیس نوٹ سولو گروت کا لوگ رسول کنسومشن بڑھاتا جائے گا مگر اگر ساری چیز کھا جائے گا تو فیوچر میں مر جائے گا کیونکہ سارے کپٹل جو ہے اس کے پاس ہوئی نہیں پروڈکشن ہی نہیں ہوگا اب وہ بڑھانا تو ہے اس کو اتنا کہ اس کا جو ریٹرن ہے وہ آکٹیمل لیول پہ آجائے بیسکل یہ ہے ایک ریٹرن ہے تو وہ جیسے کنسومشن بڑھاتا رہتا ہے جب اور جیسے کمشن بڑھاتا ہے گروہ ہوتی رہتی ہے تو انتل یہ کمز تو لیول ات وچ گروہ کی ایک ریٹ ہو جاتی ہے خاص اور یوٹیلٹی اف کنسومشن بھی ہو جاتی ہے اور یہ ریپلیکیٹ کرتا ہے ہر پیریڈ میں گروہ ریٹ بھی سیم رہتی ہے بیلنس گروہ رہتی ہے اور کنسومشن کی گروہ ریٹ بھی سیم رہتی ہے دونے ایک ہی ریٹ سے گروہ کرتے ہیں یہ تو ہے ایک ایجنٹ کا سیچویشن مگر now suppose que we have 100 agents or suppose we تو اب capital صرف ریچ agent کے پاس پور agent کے پاس صرف labor ہیں اب وہ capital اور labor مل کے production کریں گے اور پھر production جو ہے وہ allocate ہوگا to the laborer and to the capitalist اب اس میں sharing rule کیا ہو نا چاہیے laborer کو کیا کرنا چاہیے اس طرح کئی قسم کے موڈل سوچ سکنا ایک تو ایک انویسمنٹ سے capital آپ کا بڑھ جائے گا laborers will reproduce capital کو چھوڑ دیا کیا موٹا ہے یعنی in the model اب وہ capital کو ہم subsistence wages دیں گے تو یعنی ان کی جتنا کھانے کھلائیں گے اتنا زیادہ ان کی growth ریٹ ہوگی اور یعنی that's in the hands of the capital کے وہ output میں سے کتنا حصہ laborers کو دیتا ہے تو laborers کے پاس بھی یعنی اب مختلف قسم کے model بنا سکتے ہیں اب اس میں ڈپینڈنگ آن شیر رول کیا ہے دیپینڈنگ آن ان کی growth ریٹ کیا ہے آپ کی inequality بڑھتی جائے گی یا equalize کر جائے گی تو اب issue یہ ہے کہ how can we find a realistic set of assumptions which map to reality which reproduce the reality اگر ہم نے کوئی ایسا model this is ابن الحیسم's principle جس کو west میں Occam's razor کہتے ہیں کہ search for the simplest set of rules which can match to the data تو اس میں پھر ہمیں ایک plausible explanation کہ اگر ہم یہ یہ assume about this is how capital is this is how the wages are determined تو پھر اس سے جو results آتی ہیں they match what has been happening in Pakistan تو پھر there is a possibility this is called abduction abduction is کہ آپ ایک model بنائیں دیکھو دیکشن تو یہ ہے کہ آپ logic سے صالد ground پہ پہ کھنچ کھیں اس کا تو ہمارے سائنس کوئی واسطہ ہی نہیں حالان کہ current economic methodology is based on deduction which means totally absurd دنیا سے دور ہے وہی اسی وجہ سے آج جو problems ہیں وہ axiomatic methodology چلانے چاہتے ہیں axiomatic methodology یہ ہے کہ it never intersects with reality اب ہمیں ایک triangle مل گیا جس کے angles 180 نہیں ہے تو اب اس کا کوئی impact ہی نہیں ہو سکتا ہے آپ کی تھیوری پہ کیونکہ وہ تھیوری اس کو admit ہی نہیں کرتی ہے ان کی تھیوری دنیا کو دیکھ ہی نہیں سکتی ہے ارنہ اس کی light میں موڈیفائی ہو سکتی ہے ان کا اپنے axiom سے humor پہ ہوئے کہ اس کے بعد ساری تھیوری وہیں سے چلے گی اس کا دنیا سے کوئی intersection ہی نہیں اب induction اس کا intersection ہے آپ ایک pattern دیکھتے ہیں اور دنیا میں pattern ہے اس کو کوئی کوش کرنی مگر اس سے آپ کو کوئی understanding نہیں ہی ملے گی آپ to search for what is the explanation of the pattern یہ بات اصل میں ان کو اس لئے چوبھی کہ وہ چاہتے تھے کہ انکار کریں تو انہوں نے کہا کہ اگر دنیا میں جو pattern ہے اس کا explanation کوئی ہے اس کے underneath تو وہ تو اللہ ہے تو اس سے وہ انکار تھا تو انہوں نے کہا نہیں ہم صرف pattern کو دیکھیں کہ نیچے جائیں گے نہیں یہ ہے nominalist the reason کہ nominalist methodology science وہاں مشہور بھی اور ابھی بھی چل رہی ہے اللہ تعالی سے انکار کہ انہوں نے اپنے science سے انکار کر دیا اور پھر وہ اس مسئبت میں فز گئے کہ ابھی بھی ان کو سمجھ میں نہیں آرہے کہ ہم اپنے موڈل کو صحیح کیسے کریں جی ہاں ایکنومک تھیوری کے انٹرنیشن یعنی کہ ریشنل کنسیمر ہوگا اور وہ میکسیمائز کرے گا تو پھر اس سے یہ ریزاٹ نکلے گی یہ ایکزیومیٹک اس کو فٹ کر رہے ہیں ایکزیومیٹک موڈل آپ نے پہلے سے بدلا دیا دنیا یہ ایسی ہے جس مہارا انسان خود غرص ہے وہ یہ کرتا ہے اب ایسی دنیا میں ہم کیسے یہ فینامینا ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں آپ نے حد لگا دی یہ ایجنٹ بیس موڈلی میں دو چیزیں ہیں جو آپ جو آپ نیو کار ہو دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک سے زیادہ موڈل جاتے ہیں ایک سے زیادہ ہے تو وہ بھی مگر ان کا مسئلہ یہ کہ ان کے پاس کمپیوٹیشنل ایبیلٹی نہیں کمپیوٹر نہیں اس لئے اگر ڈی ایس جی میں ایک ہی ایجنٹ اگر وہ دو ڈال سکتے تو ڈال دیتے اس کا مسئلہ بیسکلی ہم اگر ہم انکم انکوالٹی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیوں بڑھ رہی ہے ہم اس کا کوئی موڈل بنائیں جسے ہمارے ذہن میں خیال ہو کہ this can explain اور اس کے سارے elements ہم ڈال دیں اور پھر ایجنٹ کو کہیں اچھا ایجنٹ اس طرح سے اگر بھی کرتے ہیں تو پھر اس سے یہ ہو جائے گا اور اس کی پھر ڈال دیکھ لیں تو اگر وہ موڈل ہمارا explain کر دیتا ہے تو پھر abduction ہمیں یہ کہتا ہے کہ this is a possible model we have no certainty یہ ایک crucial issue ہے abduction میں کہ نہ دو چیزیں ہیں abduction differs from induction کے جو model ہے it is not in the data pattern in the data ہوتا ہے اور وہ it is completely out it is inside your head it is subjective thing بہی بات ہے انہیں subjective کو rule out کیا ہو ہے تو subjective ہم rule out کر کے آپ science نہیں کر سکتے so the pattern in your head you understood you may have a brilliant idea کہ ایسا ہوتا ہے جیسے ایک explanation ان کے science سے ایک ایپل گر گیا آپ کے سر پہ چوٹ لگی تو اب جو nominalist explanation ہے کہ let us look at یہ پورا باغ ہے اس میں ایپل گرے میں ایپل جو گرے میں اس کا pattern ڈھونڈے اس سے آپ کوش نہیں پتا چلے کا آپ نے کہا کہ نہیں اس کے پیچھے کچھ ہے جو ہیڈن ہے انوان ہے کوئی دیکھ نہیں رہا مگر وہ اس ایپل کو اٹریک کر رہا ہے نیچے کی طرف تو یہ اب سائنس ہو رہا ہے یہ انوان سے آئے یہ دماغ سے آئے بہت سارے لوگوں کے سر پہ گرہ تھے کسی نے یہ نہیں سوچا تو جس نے یہ سوچا دماغ سے آئٹ سائی دیٹا سبجیکٹیو یہ نہیں دل سے سوچیں مگر اگر آپ دل سے سوچیں گے وائل لی تو گمرا ہو جائیں گے اس کے لئے آپ کو ایکسپریئنس استعمال کرنا ہوگا جائیں لوگوں نے کیا کیا تاریخ میں کیا ہوا تو جب آپ ریالیٹی پہ بیس کر کے آپ اس پسیبلی چانس ہے پھر جب آپ کو ایک آئیڈیا ہے تو اب اس کو ایمبیڈ کریں گے موڈل میں مثلا ہمارے یہ آئیڈیا ہے کہ اگر ہم فری ٹریڈ کریں گے تو کیا ہوگا پاکستان اپنا کھانا باہر بہر 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 اور بہر سے ٹکنالوجی امپورٹ گرے گا تو اس سے ہمارے ہاں یعنی فوڈ جو ہے وہ ایکسپنسیو ہو جائے گا لوگ بھوکے رہیں گے امیر لوگوں کو لگشریز ملنے لگیں گے is this true or not possibly not یعنی this depends on details یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کے بجائے ایسا ہو کہ جب ہم فوڈ بیچیں تو فوڈ کی کیا نقصان ہوگا ایکچولی جو کمپیریٹیو تریڈ تیوری وہ ہمیں کچھ نہیں بتلاتی اس کے بارے میں کیونکہ ان کے پاس اتنا سارے ایجنٹ نہیں اب ہم ایجنٹ بیس میں جا کے ہم ایک کسان طبقہ بنائیں ایک انڈسٹریس طبقہ بنائیں ایک لگجیوریس یعنی کیپیٹلیس صرف پیسے کماتے پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے پھر اس میں یہ ہوگا کہ پیرامیٹرز ہوں گے اگر کیپیٹلیس زیادہ ہوں گے تو اس سے کچھ اور ہوگا اگر لیبررز زیادہ ہوں گے یعنی دیپینڈنگ عن کنفیگریشن دیفرنٹ ٹھنگ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بہت نقصان ہو بعض کنفیگریشن میں فائدہ ہو اس سے ہمیں کچھ پتا چلے گا پھر اس کو میچ کریں گے کہ پاکستان کی کنڈیشن کیا ہیں کیا اس میں ہمارے پاس لیبررز کتنے ہیں اور اگرکل تو پھر ہم ہمارا مارڈل کچھ ہمیں بتلا سکے گا اور دیس بھی ڈیشن 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 آپ پتائے تھے distance to education سب سے زیادہ سے بھی فیکر ایسی طرح ہے صحیح فرہی ملکہ فرہی ملکہ فرہی ملکہ فرہی ملکہ صحیح یہ بہت دیگر تھی کہ private and ill schools ہاں ہاں یہ بہت دیگر تھی کہ private and public کوئی خاص فرق نہیں ہے تو اسے دیسٹر ویمورت ایسی طرح سکول 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 جہاں پر آبادی زیادہ تھی یا جہاں پر سوشلی better facilities تھی تو اگر completely overall اگر ہم دیکھیں تو assessment test کے point of view سے models پتہ چل رہا تھا کہ private schools میں quality of education high as compared to public schools تو privatization of education کو فیورد کیا رہا سکتا ہے لیکن جب ہم دیلے پی جاتے ہیں اس طرح کے فیٹس کون لیں گے تو اس سے ہمیں جو پیوٹی پرسنٹ جو ہم دیل کر جو مجھے بلکل پیوٹس سکول مارجینلی بہتر ہیں یہ سب کتنا ہے یعنی پیوٹس بہتر ہیں 10-20% شاید امپروومنٹ دیتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے اس سے ریولوشن آ جائے گا بلکہ کئی اسم کی نقصان ہوں کیونکہ وہ ریموٹ ایریاز میں نہیں جائیں جہاں پرافٹس ہیں تو اور بھی خرابی ہوگی یعنی فیمیل ایڈکیشن اور خراب ہو جائے گے کیونکہ وہ پرافٹ اورینٹڈ ہیں اور گورنمنٹ سکول نہیں ہیں مگر جو میں آپ لوگوں کو آخری بات بتلاتا ہوں اس سے مجھے کوئی سکتا ہے یعنی لوگ یہی کہتے ہیں کہ سکولینگ پرافٹس ہیں یہ بلکل بکار بات ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیا جو مجھے 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 کہ دنیا کو راستہ دکھلا ہوگی کہ کیسے اکانومکس کرنی چاہیے کہاں یہ لوگ فسے میں ہیں تو پھر you will try to match up live up to my expectation and this is the difference وہ جو تیچر ہوتا ہے جو government school میں ہوتا ہے he has no expectation ہے کہ یہ لوگ غریب ہیں اور ان سے کوئی توقع نہیں چنانچہ وہ ان پہ توجہ نہیں دیتا ہے this is very interesting کیونکہ انہوں نے بہت سائل جس طرح سے میں بتلایا سائنس کیا انہوں نے کہا کہ کیا یہ تیچر پڑھا نہیں سکتا ہے اس وجہ سے گورنمنٹ سکول والی تیچر ایک تو ان کے ایڈوکیشن بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے بنسبت پرائیوٹ سکول کے تو وائی اس دی آؤٹکم بیٹ اس کو کیا پڑھانا نہیں کرتا ہے کیا وہ شو آپ نہیں کرتا ہے ہاں یہ فیکٹر ہے پرائیوٹ سکول میں ہونڈیڈ پرسنٹ انڈننز ہوتا ہے وہاں سلاک ہوتا ہے سکسٹی پرسنٹ مگر یہ نہیں کیونکہ سکسٹی پرسنٹ سے بھی اس کے ریزلٹس زیادہ اچھی ہونے چاہیے تو پھر انہوں نے دیکھا کہ کیا وہ پڑھا نہیں سکتا ہے تو انہوں نے اس کو اسیس کیا بہت سارے ٹیچرز ہیں جو ٹویشن کرتے تھے تو سبردست پڑھاتے ہیں کوئی پڑھانے کی سکل میں کمی نہیں ہے تو کیا وہ اسکول میں جا کے مکھیاں مارتا ہے نہیں ایسا بھی نہیں ہے وہ کرتا تو ہے اپنا کام تو آخر کیا فیکٹر ہے یعنی تو انہوں نے ایک ایکسپریمنٹ رن کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کلاس میں سٹوڈنٹ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ لے رہے ہیں دمی تھا فیک انٹیلیجنس ٹیسٹ لیا یہ دو سٹوڈنٹ تو جینیس ہیں انہوں نے دو سکور آتا ہے انہوں نے دو سکور میں انہوں نے ایکسپریمنٹ زبردست ہو گیا وہی تیچر وہی سکول وہی سارے سارے ایسی سیم کیوں اس ٹیچر نے کہا کہ انہوں نے انہوں نے پڑھانے کی کوشش کیوں تو اس کے معنی کہ ہمیں کہاں خرچہ کرنے کی ضرورت ہے نہ ہمیں انفرسٹرکچر بلد کرنے کی ضرورت ہے نہ ہمیں وہ ٹیچر کی سیلری بڑھانے کی ضرورت ہے ہمیں ٹیچر کے دل میں یہ بات ڈالیں گی یہ تمہارے سامنے بچے بیٹھیں اس میں سے ایک غزالی ہے ایک رازی ہے بڑے بڑے سورما ہے تو میں ان کو محنت کرو ان کو کہاں سے کہیں پہنچا دو گے میں نے ایک جگہ پہ یہ ٹاک دی تو ایک آدمی کھڑا وہ سے نے کہا کہ میں گیا تھا آپ کی بات سے یہ سمجھ میں آئی بات گیا تھا ایک ٹیچر کی ریٹائرمنٹ سرمینی میں جو انہوں نے تیس سال چالیس سال پڑھا کے سکول میں گیاں گاؤں کا سکول تھا تو میں نے اسے پوچھا کہ اتنے سارے سٹوڈنٹس پڑھے ہیں تو اس میں سے کوئی بھی کارنامہ ہو کسی نے کیا ہو کچھ سوچتا ہے ایک بڑا ہو کے بس کنڈکٹر بن گیا تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے بچے اس کے ہاتھ سے گزرے اس میں سے کسی کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں تھا یہ تو ضمن ہے یعنی جو پرابلم ہے وہ بڑا ہو سکتا ہے بلکہ پیرنٹس بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں کرے گا اور بچے مایوس ہو جاتا ہے یعنی بچے میں ہوتا ہے عظم ارادہ مگر اس کو مار پیٹ کے اس کا سارے نکال جاتے ہیں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ میں کچھ ہوں میں دنیا بدل سکتا ہوں تو یہ عظم ارادہ حوصلہ اس پہ دنیا بنتی ہے اس کو ٹرانسمنٹ کرنا ہے کیا سمجھے سمجھے طرح روز آپ 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 موسیقی